جو ہزار مہینوں سے افضل ہے تو علماء فرماتے ہیں کم سے کم اس رات عبادت کرنے کا اور اس رات کو جاگنے کا جو ثواب آپ کو ملے گا وہ تیراسی سال اور چار مہینے کی عبادت کا ثواب آپ کو ملے گا تیراسی سال اٹی تھری یا سوچی کے پیدائش سے لکھا جب تک آدمی بڑا ہو جاتا ہے اور مسلسل عبادت انجام دیتا رہے فقط ایک رات عبادت کرنے سے اتنا ثواب اور فائدہ آپ کو ملے گا اب یہ جو شبہ داری کا جو ابتداء ہوئی ہے یعنی رات میں کسی حد تک جاگنا یہ آپ کو شبہ قدر کے اس سے پیغام لینا ہے کہ اب سال کی دیگر راتوں میں میں اپنی راتوں میں کوئی ایک وقت عبادت خدا کے لیے چاہے وہ ویکنڈ ہو چاہے وہ عام راتیں ہو علم حاصل کرنے کے حوالے سے تلاوت قرآن کرنے کے حوالے سے نمازیں اپنی قضا واجبات ادا کرنے کے حوالے سے کوئی ایک وقت ضرور مقرر کر لیں ورنہ یہ وقت گزر جائے گا گزر جائے گا اور یہاں تک کہ ہمیں لوگوں کے کندوں پر سواہر ہو کے اپنی فائنل ڈیسٹینیشن تک پہنچ جانا ہو اس سے پہلے پہلے کا وقت ہے اس پہ آپ اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کر لیں اور شبہ قدر سے بہترین اس سے ابتداء کی کوئی رات ہو نہیں سکتی